بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک فرینڈز نیو سیٹ اپ نیو ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو میں نے آپ کے لیے فارٹیز کو ٹریک کیا ہے سکسٹین ریز کے ساتھ تو دوستو میری امیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آسان ترین اور آسان فہم جو میتود بتایا جائے کسی بھی سیٹ لائٹ کو ٹریک کرنے میں تو اس سے پہلے میں نے آپ کے لیے اسی سیٹ اپ کے ساتھ جو ترک سیٹ 42 اس کو سیٹ کیا تھا آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے لیے 40 اس کو سیٹ کیا ہے جس کے اوپر وطن ٹی وی لائیو آئی پی ایل آپ کو دکھا رہا ہے تو آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت جیوسل ثابت ہوگی اگر آپ سکسٹین اس کے ساتھ وطن ایج ڈی کے اوپر آئی پی ایل کے میچن کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں بہت ہی آسان فہم جو میتھڈ میں نے آپ کو بتایا ہے آج کی ویڈیو میں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں تو دوستو اب میں اس میتھڈ کی طرف آتا ہوں جو کہ آج کی ویڈیو کا حصہ ہے تو دوستو فرستہ حال آپ ایل این بی کی پوزیشن دیکھیں جو سیمیلر ٹو فارٹی ٹو ایسٹ ہے اور یہ وہی پٹی لگی ہوئی ہے جو کہ اسے پچھلی ویڈیو میں میں نے یوز کی تھی تو آج کی ویڈیو کو میں نے سوڑی سی دیٹیل میں بنایا ہے تاکہ آپ کو صحیح اس کی سیٹنگ جو سمجھ آ سکے تو دوستو یہ جو تھی یہ فارٹی ٹو ایسٹ کی سیٹنگ تھی جسٹ ون ہول میں نیچے آیا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے جو ہے جو فارٹی ایسٹ ہے اس کے سیگنل اچھے سیگنل مل چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ہول سے لے کے اس ہول تک دوڑ ڈگری کا فاصلہ ہے یعنی اگر آپ ایل این بی کو یہاں سے یہاں شفٹ کریں گے تو اس کی ڈگری کم ہو جائے گی آگے لے کے جائیں گے تو اس کی ڈگری بڑھ جائے گی تو یہ جو ہے فارٹی ٹو اس کی سیٹنگ ہے اور یہ جو ہے یہ فارٹی اس کی سیٹنگ ہے نیچے آتے جائیں تو یہ جو ہے یہ ہو جائے گی آپ مزید دو ڈگری مائنس کریں تھرٹی ایٹ جو تھرٹی سکس اور اسی ترتیب میں آپ کو سیٹلائٹ ملتے جائیں گے دوسری چیز جو ہے ایمپارٹنٹ وہ آپ نے اس ٹریک کا تحین کرنا ہے جس کے اوپر آپ کو سیٹلائٹ ملیں گے یہ ٹریک میں نے آپ کے لیے بنا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی ٹریک پہ آپ اس پٹی کو اوپر نیچے جو ہے چلاتے جائیں گے تو آپ کو سیٹلائٹ ملتے جائیں گے یہ میٹر پڑا ہوئے ہیں اور یہ جو فارٹی ایسٹ اور اس کی ایزی ٹی پی کی سیٹلائٹ ملتے جائیں گے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا میتھل آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو جو مزید ڈیٹیل اگر آپ کو چاہیے تو یہ جو ہے یہ جو فارٹی دو ایسٹ کی سیٹنگ تھی وہ تھرٹی ایسٹ کی جو سیٹنگ ہے یہ ٹوائل فال پہ بند رہی ہے ٹھرٹی ایٹ کی سیٹنگ جو ہے ٹوائل ایسٹ پہ بنے گی اور اس طرح آپ نیچے آتے جائیں گے تو جو سیٹلائٹ کا اینگل ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور اس پٹی کو جو ہے نیچے لیتے جائیں گے یعنی یہاں پہ اگر فارٹی ڈو ایسٹ ہے تو آگے تھوڑا سا اس پٹی کو بڑھا کے اسے بڑی پٹی لگا کے آگے جائیں گے تو آپ کو جو ہے فورٹی فور فورٹی فکس جو بھی آپ کا ریکوائٹ سیٹلائٹ ہے وہ آپ کو ملتا جائے گا تو دوستو ویڈیو کی ترتیب کے صاحب سے میں آپ کے لیے پہلے اس کا دور کا ویو شیئر کروں گا پھر اس کو روم آپ اور روم ڈاؤن کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں اس کی سٹک مان رہی ہے الان بی کی پوزیشن بھی بہت میٹر کرتی ہے تو ان تینوں سیٹلائٹ یعنی جو ہے فارٹی ٹو فارٹی تھرٹی ایٹی اس ان کے لیے الان بی کی مزیشن آپ نے ایسے ہی رکھنی ہے یعنی جو تار والا ایلن بی کا ایسا ہے اس کو نیچے آپ نے رکھنا ہے ابھی میں اس کو زوم ڈاؤن کرنے جا رہا ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس سیٹلائٹ کو سیٹ کرنے میں ابھی آپ کو کوئی دیکھت پیش نہیں آئے گی اور آپ ایزیلی اس سیٹلائٹ کو بھی فالٹی ٹویچ کی طرح ٹریک کر سکیں گے اور اس کے میکسیم سیگنل لے سکیں گے ابھی دوستو ہم ٹوی کے پاس جائیں گے اور دیکھیں گے کہ فالٹی اس کے اوپر مزید کتنے چینل ایڈ یا ڈیلیٹ ہوئے ہیں اور آیا کہ وطن ایچ ڈی وہاں ایکٹیو ہے یا نہیں تو دوستو ابھی ہم ٹوی کے پاس جاتے ہیں جی فرینز یہ فالٹی اس کی چینل لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وطن ٹوی جو ہے رننگ کنڈیشن میں ہے اور جومر ٹوی جو ہے جہاں سیٹ سے ڈیپلیس ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ چل رہا ہے یہ فلمی بنگلہ ہے یہ فلنگی ٹی وی ہے اس کے بعد ربان ٹی وی ہے اور ریشیا ٹوڑے ہے نیوز کا چینل اس کے بعد یہ تارہ ٹی وی ہے یہ ٹیسٹ بورٹ پہ چلا گئے اور لاس میں آٹھ ما چینل ٹیسٹ وان تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بطن ٹی وی یہاں پہ چل رہا ہے جس کے اوپر آپ آئی پی ایل کے میچز دیکھ سکتے ہیں بلکل فری ٹو اے اور جو اس کی ایزی ٹی وی ہے وہ یہ والی ہے افغان ٹی وی والی گیارہ چھے سو بیس والٹیکل ڈو ہزار فریم جی تھی آج کی ویڈیو بیٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں دوستو اس کے ساتھ اللہ حافظ نیکس ویڈیو تک السلام علیکم